بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلل اسٹورجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان سیاسیہ سیاتھ ہم نے بہت سنی بہت کھیل لی ہمارے ایک دوست ہیں پشاور میں سعید بھائی انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی تھی مجھ سے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں جس میں آپ یہ بتائیں کہ جو ہاتھوں پر سن لائن ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں اس کی ایج کس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں یا اس میں کیا کیا ایونٹ ڈسکس کیے جاتے ہیں یا کس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے سب سے پہلی یہ سمجھ لیں کیونکہ فیزیکلی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو آہ ہاتھ ہوتا ہے بندے کا اس کی یہ جو فنگر ہوتی ہے یہ جسے ہم رنگ فنگر کہتے ہیں یہ بھائی اس کے نیچے جو لائن ہوتی ہے اسے سن لائن کہتے ہیں سن لائن کی انٹرپوٹیشن بہت زیادہ غلط کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہرت کی لکیر ہاتھ میں یہ شہرت کی لکیر تب بنتی ہے جب اس کے ساتھ بہت سارے ڈیفرنٹ آسپیکٹس ہون کا ہم ذکرباد میں کریں گے مگر یہ مجموعی طور پر شہرت کی لکیر نہیں ہے یہ ہے مینٹل پیس جسے ہم کہتے ہیں ذہنی طور پر سکون آنا اس کی لکیر یہ بات بھی یاد رہے کہ جو والد کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں ان کی لکیر ہے والد آپ کی زندگی میں کیا رول پلے کرے گا اس کی لکیر تو جب ہم اسے اسٹرو اسٹرولوجی میں پڑھتے ہیں جس ہم کہتے ہیں آسٹرو پامیسٹری تو ایک ڈیفرنٹ اینکل پر یہ پڑھی جاتی ہے لیکن پھر بھی سب سے پہلی یہ دیکھیں کہ ہاتھ پر لمبی سان لائن کا ہونا کیا بتاتا ہے جس طرح یہ میں نے اپنا پرنٹ لگایا ہوگا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سٹارٹ میں اس پر جو سان لائن بنی ہوئی ہے تو میری جو سان لائن ہے وہ فارچنیٹری لک لائن سے نکلتی ہے تو اس کو ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں جب لک لائن سے آپ کی سان لائن نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی اچھی قسمت لے کر پیدا ہوا ہے اور یہ بچپن سے یعنی یود سے ہی ایک ایسی زندگی گزارے گا جس میں اس کی زندگی میں خاص قسم کی تمانیت ذہن سکون اور ایک ڈیفرنٹ قسم کی پروسپیرٹی ساتھ رہے گی جو اس کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گی میں خدا کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تک جو میں نے زندگی گزاری مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں ایسے کٹھن سرکمسٹانسز تھے کہ ادھار لینا پڑ گیا ہو بہت شدت سے کرائسس آگئے ہوں پیسہ نہ ہو مجبوریاں بہت زیادہ ہوں ایسے کبھی نہیں تھا تو جب لک لائن ہے لک لائن سے نکلتی ہے تو اس کے ایک اور بھی آپ انٹرپریشن لے سکتے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہے آپ کے کریئر اتنا سٹرانگ ہو جائے گا کہ آپ اسے ایک منٹل سپون یا منٹل پیس حاصل کر لیں تو اس لیے جو لوگ اپنی لک لائن اپنی سن لائن لک لائن سے آغاز کرتے ہوئے اوپر کی طرف جاتے ہیں اور سن لائن بری سالڈ ہوتے ہوئے اوپر کی طرف جاتی ہے تو یہ زندگی کا ساتھ ساتھ آدمی اپنی کریئر میں بلندیاں تایا کرتا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں اس کی عزت ہمیشہ قائم رہتی ہے وہ پروفیشنل گروتھ لیتا ہے اور قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے جہاں بھی وہ کہیں بھستا ہے بہتر ہو جاتا ہے دوسرا کچھ لوگوں پر بلکہ بہت زیادہ لوگوں پر سن لائن جو ہے وہ بری لائن کے اوپر سے نکل کر اوپر کی طرف جاتی ہے تصویر دیکھیں بری لائن is مینٹل ایکٹیویٹی جو بری لائن ہے پاہ میسٹری میں وہ آپ کی ذہنی طاقت کو جب اس سے نکل کر سن لائن اوپر کی طرف جاتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ آدمی اپنی ذہنی قابشوں کی باوجود پہلے تو کامیابی نہیں حاصل کر سکا لیکن جسی طرح وہ ٹچ کرتی ہے بری لائن کو بری لائن سے نکلتی ہے تو آدمی اپنی ذہنی قابلیت کی وجہ سے 35 کی ایج میں گین کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی منٹل ایکٹیویٹی کے وہ تمام لوگ جو منٹل کاروبار کام کرتے ہیں جیسے ٹریڈ کرتے ہیں انکرز ہیں ڈیلرز ہیں کمینکیٹرز ہیں کنسلٹنٹس ہیں ان کے ہاتھوں پر ایسی لائن دیکھی جاتی ہے اور جتنی ایج اوپر کی طرف جاتی ہے اب یہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہوتا چلا جاتا ہے نائنٹی فائیو پرسنٹ لوگوں کے ہاتھوں پر نیچے یعنی کہ اس ہاتھ سے نیچے یہاں پر ساندائن نہیں ہوتی اور یہاں زور ہوتی ہے صرف اوپر والے اسے تو اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے آخری عیام میں آخری ڈیز میں ایک اچھی سکھی زندگی گزار لے گا یعنی کہ جتنی اس نے کوششیں کی جتنی بھی اس نے اپنی زندگی میں حمد لگا کر کامیابی حاصل کرنے کی کوششیں کی ان کا پھل ان کو اس وقت ملے گا اور وہ تمام لوگ جو بہت زیادہ محنت کر کے اوپر نکلتے ہیں اور بھڑھاپا اچھے طریقے سے گزارتے ہیں ان کے آتوں پر یہ اچھے طریقے سے دیکھا جاتا ہے یہ بات بھی یاد رہے کہ جب آپ کی سن لائن جو ہے وہ لک لائن سے برین لائن سے نیچے نکلتی ہے تو آپ کا مارس اچھا بیٹھا ہوا ہے جب در میڈل وارے فیز میں گزرتی ہے تو آپ کا جوپیٹر بہت اچھا بیٹھا ہے جب برین لائن اور ہارٹ لائن سے اوپر نکلتی ہے اس سے اوپر تو یہ موسٹلی سیٹن کے اچھے ہونے کی انڈیکیشنز ہیں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس لائن پر بہت ساری لگیریں نکلتی ہیں تین چار پنتی تو سیٹن کمزور ہونے کی انڈیکیشنز ہیں کہ یہ بھڑھاپا برا گزرے گا یا بھڑھاپے میں اتنی ذمہ داری ہوگی کہ بندے کو منیج کرنا ڈیپیکلٹ ہو جائے گا تو یہ سن لائن کی بیسکس یہ تھی اب یہ ہے کہ یہ کس طرح فیم لائن بنتی ہے جب ایک سٹرونگ سن لائن چلے اور اس کے اوپر جا کر ٹرائڈنٹ بنے ترشور کا نشان بنے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک درخت کی طرح ہے اور درخت نے اوپر جا کر آپ کو وہ پھل دے دیا ہے تو اس لئے جب بھی سن لائن کے آخر پر جا کر ٹری بنے ترشور بنے سٹرونگ ہو تو آدمی اپنی زندگی میں فیم حاصل کرتا ہی ہے کنڈیشن یہ ہے کہ ساتھ میں لک لائن بہت اچھی ہونے چاہیے گا اگر آپ کا اچھا کریئر ہوگا تب ہی آپ اپنے اس میں فیم حاصل کرے گے تو آئی تنک کہ بہت لمبی ویڈیو بنانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ کو اتنی ہی ساری ویڈیو سے آپ کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی کہ سن لائن اور یہ کیا رول پلے کرتی ہے انسان کی زندگی میں اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے تو میں سمجھ دا ہوں کہ سعید بھائی ہم نے آپ کے لئے کوشش کی آپ کو کہیں نہ کہیں ایک ایڈوانٹیج ہوا ہوگا ہر وہ لکیر جو مون کے ابھار سے نکلتی ہے تو وہ اوروں کی وجہ سے ترقیوں کو بتاتی ہے لک لائن اور سن لائن دو لائنز اگر ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دو مختلف ذرائع سے اپنے زندگی میں فیم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن کنڈیشن صرف یہ ہے کہ لائنیں بلکہ سٹرونگ ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لک لائن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے سن لائن بہتی سٹرونگ ہے اور آخر پر جا کر وہ ترشور کا نشان بنا دیتی ہے تو آج اسی وجہ سے میں آپ کو یہ ساری لیکسز دے رہا ہوں اور میرا سیٹن بائی برس ان اکوئیریز یہ کنڈیشن ہے بتاتی ہے کہ سیٹن ہمیشہ اس ایج کو ڈیل کرتا ہے ایج کو ڈیل کرتی ہیں لیکن سیٹن اچھا ہونا سیٹن اچھا ہونا سن لائن کے سٹرونگ ہونے کو بتاتا ہے ہمیشہ کی طرح خدا حافظ پاکستان سندہ بات